اتتت پردیس کے ان ناؤں میں ایک دل دہلا دینے والی واردات سامنے آئی ہے یہاں پریمی جوڑے کی ہتھیا کر کے شعو کو ایسیڈ ڈال کر جلا دیا دونوں بارہ اکتوبر سے لا پتا تھے منگلوار صبح گاؤں کے باہر کھیت میں دونوں کے جلے ہوئے شعو ملے شعو لگ بھگ کنکال ہو چکے تھے کپڑے موبائل اور چپل سے ان کی پہچان کی گئی فلحال پولیس اسے آنر کلنگ کا ماملہ مان کر جانچ کر رہی ہے یہاں گھٹنا بانگر موقت والی کے بھکریہ پور گاؤں کی ہے سی او آسو توسکمار نے بتایا کہ پریجنوں نے شعو کی سناکت کی ہے مرتک یوک کا نام بالکشن عمر 22 سال ہے جبکہ لڑکی 16 سال کی ہے دونوں بھکریہ پور گاؤں کے ہی رہنے والے تھے کچھ گرامیڑوں نے منگلوار کو سب سے پہلے شعو کو دیکھا اس کے بعد پولیس کو سوچنا دی سناکتنا ہوپے اس لیے ہتیا کے بعد شعو کو ایسیڈ ڈال کر جلایا ہے یہی کارڑ ہے کہ شعو کنکال میں تبدیل ہو گئے گاؤں کے لوگوں کے مطابق دونوں لڑکے لڑکی کو لاپتہ ہوئی ایک ہفتے سے زیادہ ہو گئے تھے دونوں کے پریوال کے لوگوں نے کئی جگہ بھوڑنے کی بات بھی کہی تھی لیکن کہیں نہیں ملے کسی کو کیا پتا تھا کہ گاؤں سے مہد 800 میٹر کی دوری پر ہی ان کے کنکال پڑے ملیں گے سی او آشو توسکمار نے بتایا کہ کنکال کے پاس دونوں کے موبائل چپلوہ کپڑے ملے ہیں موبائل کی کارڑی ڈیٹیلوہ لاپتہ ہونے کے بعد کی لوکیشن نکلوائی جا رہی ہے فلحال ماملے کے جلد خلاصے کے لیے ٹیم بنا دی گئی ہے سبھی اینگل پر جانچ کی جا رہی ہے جن پر شک ہے ان سے بھی پوچھتاچ کی جا رہی ہے بار اکتوبر کو لڑکا اور لڑکی لاپتہ ہو گئے تھے اس کے بعد دونوں کے پریجنوں نے تھانے میں تحریر دی تھی بالکیشن کے پتہ چیت رام نے تیرہ اکتوبر کو بیٹے کو مار پیٹ کر اگوا کر لے جانے وہ ہتھیا کرنے کی آشنگ کا جتائی تھی جبکہ لڑکی کے پتہ نے آروپ لگایا تھا کہ بالکیشن ان کی بیٹی کو ساتھ لے گیا ہے آروپیا بھی ہے کہ دونوں کی ہی تحریر پر پولیس نے گمبھیرتہ نہیں دکھا